ناموس صحابہ کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے اگر وقت نے ہم سے لہو مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے اور لوگ ہمیں عشق صحابہ پہ سزا دیتے ہیں کتنے ناداں ہیں کہ شولوں کو ہوا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل ایک واقعہ ہوا جس میں اہل سنت والجماعت کے عالم دین اور بہت بڑے عالم دین جنہوں کو کل شہید کر دیا گیا اور اس واقعہ کو چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن افسوس اداروں نے اس وقت تک کسی کو نہیں پکڑا مطلب جنہوں نے یہ جرم کیا یا جو اس جرم میں شامل ہیں وہ نہیں پکڑے گئے میں پور زور مضمت کرتا ہوں اور میں چیف جسٹس اور میں محسن نکوی صاحب سے اور وزیر آزم صاحب سے اور صدر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اور علماء کرام پر خواست کر ایسے واقعات ہونا یہ کس چیز کی نشانی ہے یہ ایک بڑی سازش ہے اس سازش کو ہم نہیں ہونے دیں گے اس سازش کو آپ روکیں اسٹیبلشمنٹ روکیں ایسی سازشیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ ملک کے اندر خون خرابہ کروانا چاہتی ہے اس سازش اور ایسے لوگوں کو آپ نے پکڑنا ہے ایسے لوگوں کو آپ روکیں یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ملک کے اندر خون خرابہ دیکھیں لہٰذا تمام اسٹیبلشمنٹ کو تمام اداروں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور ایسے واقعات کو روکنا چاہیے یہ واقعات یہ جو واقعہ ہوا ہے یا اس طرح کے جو پہلے واقعات ہوتے رہے ہیں اسلام آباد کے اندر یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے اسلام آباد کے اندر تئیس شہادتیں ہو چکی ہیں لہٰذا میں چیف جسٹس صاحب سے آرمی چیف سے اور تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بھی شہادت نہیں ہونی چاہیے ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پنچایا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ ایسا کوئی بھی نہ سوچے کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کا سوچنا ان کے لیے صرف سوچنا ہی رہ جائے ایسا کچھ نہ کر پائیں جو پہلے ہوتا آ رہا ہے میں چاہوں گا کہ خدارہ اس چیز کو روکیں اور تمام ادارے اس چیز کے اوپر سخت پبندی لگائیں اور اسلامباد کے اندر ایسا واقعہ ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کیپٹل ہے اس کے اندر امن ہونا چاہیے ہمارا پاکستان امن کا گہویرہ بنے ہمارے پاکستان کے اندر پاکستان صرف امن کا مستحق ہے پاکستان کے اندر ہم امن چاہتے ہیں ہم اس کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسا نہیں چاہتے کہ شہادتیں ہوں یا پاکستان کے اندر کوئی ایسے واقعات ہوں علم اکرام کو شہید کیا جائے لہٰذا تمام ادارے اس پر نوٹس لیں اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں موسیقی موسیقی موسیقی